2018 میں میگنا گلزار کی فلم رازی ریلیز ہوئی تھی وکی کوشل کا چھوٹا سا رول تھا لیکن سینہ کی وردی میں وکی بہت جچ رہے تھے پہلی بار انہیں لوگوں نے دیکھا تھا اس کے بعد سال 2019 میں اپنے کیریئر کی سب سے بڑی ہٹ فلم اوری میں وکی نے ایک بار پھر سے آرمی آفیسر کا کردار نبھایا اس رول میں ان کی قد کاٹھی اور زیادہ اچھی لگ رہی تھی ڈیالوگ ریلیوری شاندار لگ رہی تھی اب اسی سٹینڈرڈ کو ٹکر دینے کے لیے وکی نے پھر اپنی کوشل کا استعمال کیا ہے بڑے پردے پر وہ بھارتی فیلڈ مارشل سیم مانک شو کے روپ میں نظر آنے والے ہیں میگنا گلزار نے فیر فلم کی کمان سمالی ہے اور درشکوں کے بھی سیم بہادر ریلیز ہوئی ہے اپنی سٹینڈرڈ کو وکی نے کتنی ٹکر دی ہے سارا خیل اسی بات کا ہے سیم بہادر مانک شو ایک بائیوگریفی فلم ہے ایسے میں اس میں کہانی نہیں بلکہ واسطہ وکتا ہے ڈھائے گھنٹے کے اندر میں میکرز نے فیلڈ مارشل سیم مانک شو کی پوری زندگی تو پردے پر نہیں دکھائی لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے سیم نے کس طرح سے ورلڈ وار ٹو میں برما میں گھس کر جاپان کی سینا کے دات کھٹے کیے تھے کس طرح سے سیم نے 1962 کے یدھ میں بھارتی سینا کو مجبوط کیا تھا اس کے علاوہ 1971 میں بانگلہ دیش کی آجادی کے لیے کیسے سیم کی رننیتی نے پاکستان کے ارادے پست کر دیئے تھے ان سبھی گھٹناوں پر میگنا گلزار کا پورا فوکس رہا اس کے ساتھ ساتھ اندرہ گاندی کے ساتھ ان کے رشتوں کو لے کر بھی تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے فلم کا جو فرل سٹاپ ہے وہ پوری طریقے سے سیم مانک شو کے آرمی کریئر پر فوکس کرتا ہے پہلی سین پر آپ کا اس کردار کے ساتھ ایسا کنیکشن بیٹھتا ہے کہ وہ انت تک ٹوٹتا نہیں ہے جیسے جیسے فلم میں مانک شو کی رینک بڑھتی جاتی ہے دیش ایک الگ یدھ سے گزرتا ہے ایسے میں آپ اس آرمی آفیسر کے کریئر کا حصہ بن جاتے ہیں اب فلم کا فرسٹ ہاف ضرور بہت دمدار لگتا ہے لیکن سیکنڈ ہاف میں کچھ کمیاں نظر آنے لگتی ہیں جیسے اس کے بجٹ میں کہیں کمی نظر آ رہی ہے چونکہ اس کا کلائمیکس ہے اس میں ریال فوٹیج کا سارا استعمال ہوا ہے اگر یہ ڈاکٹیمنٹری ہوتی تو میکرز کی ہم تعریف کرتے چونکہ ایسی فوٹیج نکالنے کے لیے بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں ایک بڑے پردے کے لیے فلم بنی ہے اور اس میں وار ایکشن ایک اہم پہلو رہتا ہے لیکن کلائمیکس میں سیم بہادر کے میکرز نے اپنے درشکوں کو اسی ایکشن سے ونچت کر دیا ہے خیر یہ تو تھا فلم کا ریویو آپ اسے تھیاٹر میں جا کر دیکھنے والے ہیں یا پھر نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے میں روی مشرا کیامرامین وسیم کے ساتھ اور اس شوہ کو پروڈیوز کیا ہے ویشنویش رواستو نے